بچوں کا نام رکھنے سے پہلے یہ ویڈیو لازمی دیکھیں کیونکہ یہ بہت کام آنے والی ویڈیو ہے اگر ہو سکے تو کتابوں کا مطالعہ کریں ان سے بھی بہت سے علم آپ کے اندر آئیں گے ورنہ چند اصولی باتیں نام کے بارے میں ایسے ہی غلطی جو آپ کر رہے ہیں اسی لئے اس ویڈیو میں ان غلطیوں پہ تنبیح کی جا رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ چند ہدایات چند راستے جو نام رکھنے سے پہلے آپ کو جاننے ہیں وہ بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں سب سے پہلے یہ سمجھیں بچے کا نام رکھنا واجب ہے اگر بچے کا نام نہیں رکھتے ہیں والدین گنہگار ہوں گے پکڑے جائیں گے اسی کیونکہ بچے کا نام اس لئے رکھتے ہیں تاکہ اس کی پہچان ہو سکے اسی لئے شریعت میں بچے کا نام رکھنا واجب اور ضروری قرار دیا گیا ہے نمبر دو اچھا نام رکھنا اور مانے دار نام رکھنا آج کل اچھا نام کیا ہے لوگ کیا سمجھتے ہیں جو اچھا لگے سننے میں جو نیا لگے سننے میں وہ اس طرح اچھا نہیں ہے اچھا ویسے اچھا ہونا چاہیے جو شریعت کی اسلام کی نظر میں اچھا ہو آپ کی نظر میں میری نظر میں کسی اور والدین کی نظر میں خاندان والوں کی نظر میں اچھا ہو اس نام کی کوئی اوقات نہیں ہے اس نام کی کوئی حقیقت نہیں ہے نام ویسے اچھا ہو جو شریعت کی نظر میں اچھا ہو اب شریعت کی نظر میں اچھا ہے یا نہیں کون بتائے گا صاحب علم بتائے گا علم دین بتائے گا قرآن و سنت کا علم رکھنے والا قرآن و سنت کا ماہر وہ بتائے گا آپ کو اسی لئے آگے اس پر تفسرہ کروں گا لیکن اور باتیں سمجھ لیجئے نام ماندار ہو اور اچھا ہو نام کا اثر اس کی زندگی پہ بچے کی زندگی پہ نام کا اثر ہوگا اس کے عامال پہ بھی نام کا اثر ہوگا اسی لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ اگر آپ کسی کا نام دیکھتے کہ یہ نام بگڑا ہوا معنی ہے یہ نام برا منام ہے اس نام کو بدل دینا چاہیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اس کا نام بدل دیا کرتے تھے کہ آج سے تمہارا نام یہ نہیں ہے یہ ہے حدیث کی کتابوں میں کئی واقعات ایسے آئے ہیں اسی لئے اور کہتے تھے یہ حدیث میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے اپنی اولادوں کا اپنی بچوں بچی اور بچوں کا نام اچھے سے اچھا رکھو تاکہ اس کا اثر ہوتا ہے اسی لئے نام اچھا اور ماندار رکھیں نئے نام کے چکر میں کوئی انوکھے نام کے چکر میں ہرگز مت رہی ہے ورنہ بہت پستاوا ہونا پڑے گا بہت آگے چل کے پریشانی ہوگی کیونکہ میں نے کہا اثر ہوگا ضرور ہوگا اثر یہ آپ علیہ السلام کی جو ہے زبانی بات ہے یہ آپ کی زبان سے نکلی ہوئی نصیحت ہے اسی لئے اس کو پتھر کی لکیر سمجھ جائیے اسی طرح نام نمبر تین بچے یا بچی کا نام کون رکھے گا حق جو ہے والدین کا ہے ماں باپ کا حق ہے ماں باپ میں سب سے زیادہ حق نام رکھنے کا والد کو ہے مثال کے طور پر والدہ کہتی ہیں یہ نام رکھا جائے گا والد کہتی ہیں یہ نام رکھا جائے گا اب دونوں الگ الگ نام کہہ رہے ہیں اب کسی کی باد بن نہیں پا رہے ہیں تو اس اعتبار سے شریعت کا فیصلہ یہی ہوگا کہ والد جس نام کو پسند کریں وہی نام رکھا جائے گا ہاں اتنی گنجائز ہوتی ہے کہ اگر بچے کا نام چار پانچ نام دو تین نام ایک سے زائد نام رکھا جائے تب بھی کوئی گناہ نہیں ہے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ بچے کا صرف ایک ہی نام رکھ سکتے ہیں دو تین نام نہیں رکھ سکتے ہیں نہیں رکھ سکتے ہیں آپ اپنے اعتبار سے رکھ سکتے ہیں کوئی بات نہیں ہے لیکن نام رکھنے کا جو اصل حق ہے وہ والد کو ہے لیکن لیکن بار بار لیکن آ رہی ہے بات اس لیے کہ گھر کا ماحول اچھا بنے اس لیے آپسی مشورہ کر کے والدین کسی ایک نام کو منتخب کریں اس طرح جھگڑے وغیرہ کا ماحول بنا کر بچے یا بچے کی زندگی کو بربادنے کریں اب اس کے بعد اور باتیں سمجھ جائیے نیک عالم دین صرف عالم دین نہیں ہے نیک عالم دین سے آپ نام تجویز کرائیں کہ بچہ یا بچی میرا گھر میں لڑکا پیدا ہوا ہے اس کا نام کیا رکھیں کسی اچھے عالم دین سے پوچھئے پھر وہ آپ کو کیونکہ وہ قرآن و سنت کو گہرائی سے سمجھنے والا ہے اور دین کو جاننے والا ہے اس پہ عمل کرنے والا ہے وہ اس طرح برا نام آپ کو نہیں بتائے گا وہ کوئی اچھا نام آپ کے سامنے بیان کی ضرور کرے گا اسی لئے اس سے ضرور رابطہ کریں کسی عالم دین سے اگر نئے ہو سکے تو کم سے کم آپ جس نام کو پسند کر رہے ہیں اس نام کے بارے میں مشورہ کسی عالم دین سے ضرور لے لیجئے میں نہیں کہتا ہے مجھ سے لیجئے یا کسی اور ہمارے گھر والوں سے لیجئے نہیں آپ کی نظر میں جو اچھے ہیں آپ کی نظر میں جو جاننے والے ہیں عالم ہیں شریعت کے جاننے والے ہیں ان سے آپ اپنے علاقے کے اعتبار سے رابطہ کر کے بتائیں کہ میں نے اپنے بیٹے کا نام یہ رکھا ہے کیا ہے صحیح ہے یا نہیں آپ بتائیے اس طرح ضرور مشورہ کر لیجئے کیونکہ اگر دکھائے گا اسی طرح سب سے زیادہ پسندیدہ نام اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ عبداللہ عبد کے ساتھ عبداللہ یہ سب سے زیادہ پسندیدہ نام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ پسندیدہ نام جو اللہ کو ہے یہی بتایا ہے عبداللہ اس کے بعد سب سے زیادہ عبداللہ کے بعد عبدالرحمن جو میرا نام ہے عبدالرحمن یہ نام سب سے زیادہ پسندیدہ ہے اسی لئے جب ہم حدیث کی کتاب پڑھتے ہیں یا کوئی اور تاریخ کی کتاب پڑھتے ہیں صحابہ کی زندگی دیکھتے ہیں صحابہ کے اولادوں کے نام اور ان کے بچے بچے نام دیکھتے ہیں پتہ چلتا ہے کہ باپ کا نام بھی عبداللہ بیٹے کا نام بھی عبداللہ پھر اس کا بیٹا اس کا بھی عبداللہ تو دیکھئے آج کا ماحول کیا بگڑا ہے وہ سوچئے آج ہمارے دماغ میں نیا نام انوکھا نام بھائی ایسی بات ہے کتا رکھ دو کوئی نام رکھتا ہے کتا رکھ دو نام پھر انوکھا نام ہوگا کہیں گے ایسا نام تو آج تک کوئی رکھا ہی نہیں ہے بلی رکھ دو چوہا رکھ دو تو یہ اچھے نام کے چکر میں مت پڑھئے مانا اچھا ہو اور وہ نام پسند کریں جس کو اللہ کے نبی نے پسند کیا جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے تو میں نے کہا کہ سب سے زیادہ پسند ہے نام اللہ کو عبداللہ پھر اس کے بعد عبدالرحمن اس کے بعد عبد لگا کر اللہ کے نام کے ساتھ اللہ کے صفات کے نام کے ساتھ عبد لگا کر وہ نام پسند ہیں جیسے عبدالخالق عبد الرحیم عبد الرزاق یہ سارے جو عبد اللہ کا نام ہو اس میں عبد لگایا جائے عبد لگا کر جو نام رکھے جائیں گے وہ بھی اللہ کو بہت زیادہ پسندیدہ نام ہے وہ نام بھی بہت اچھے نام ہیں اسی طرح وہ نام جو نبیوں کے نام ہیں ابراہیم اسماعیل یہ جو نام ہیں یہ بھی نام اللہ کو بہت پسند ہیں اسی لئے نبیوں کے نام پر نام رکھا جائے اسی طرح صحابہ جو جلیل القدر صحابی ہیں ان کا بھی نام آپ رکھیں اس میں بھی بڑی فضیلت اور اس میں بہت زیادہ آپ کو فائدہ بھی انشاءاللہ پہنچے گا اس میں نام کا جو اثر ہوگا وہ بہت زیادہ دیکھنے کو ملے گا انشاءاللہ تعالی اسی طرح عبد کی جب نام رکھیں عبد کی نسبت کسی غیر اللہ کی طرف مت کریے گا کیسے جیسے عبدالکعبہ کعبہ خدا ہے نہیں ہے وہ تو اللہ کا گھر ہے یا جیسے نبی عبدالنبی عبدالمصطفی خدا کے علاوہ اللہ یا اس کی صفات کے علاوہ کسی اور کی طرف عبد کی نسبت کر کے عبد لگا کر نام رکھنا یہ بھی ناجائز ہے علماء نے منع کیا ہے سختی کے ساتھ یہ بھی تفصیل ہے دلائلی پہ نہیں بات کر رہا ہوں یہاں صرف مسئلہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں اسی لئے جب نام بچے کا رکھیں تو عبد لگا کر جب رکھیں گے تو اللہ کا نام اس کے بعد ہونا چاہیے کسی اور مخلوق کا نام نہیں ہونا چاہیے اسی طرح یہ تو ناجائز کی بات تھی ایک اور اچھی بات بتا دیتا ہوں آپ کو اگر آپ بچوں کے نام کے آگے یا پیچھے نسبتاً جیسے محمد لگا دیتے ہیں احمد لگا دیتے ہیں جیسے عبد الرحمن میرا نام ہے مثال کے طور پر میں نے کہا کہ محمد عبد الرحمن برکت حاصل کرنے کے لئے میں نے شروع میں محمد لگا دیا یہ بھی درست ہے ضروری نہیں ہے صرف عبد الرحمن رکھ سکتے ہیں ضروری نہیں ہے لیکن ہاں اگر آپ لگانا چاہیں برکت حاصل کرنے کے لئے تو اس طرح محمد یا احمد وغیرہ شروع آخر میں جس طرح آپ لگانا چاہیں اس طرح لگا سکتے ہیں اس کے علاوہ وہ نام جو اچھے نہیں ہیں نہیں رکھنا چاہیے وہ بھی بہت سے نام جیسے میں نے کہا عبد لگا کر نام رکھنا اسی طرح ناموں میں وہ نام جو محمل ہوتے ہیں یا وہ نام جو قرآن میں تو ہیں لیکن ان کو نہیں رکھنا چاہیے جیسے فیرون ہے جیسے قارون ہے قرآن میں تذکرہ آتا ہے لیکن نہیں رکھنا چاہیے اسی طرح وہ نام جو نام ہی نہیں رکھنا جیسے قلب ہے قلب کا مطلب کہہ کتہ اب کوئی قلب رکھے گا تو کہہ گئے تو میں تو قرآن سے نام دیکھ کر رکھا وہ قلب ہے قرآن میں قلب لکھا ہوا ہے ہما آج کل نام رکھتے ہیں ہما بچے کا نام کیا رکھا ہے آپ نے ہما ہما کا کیا مطلب وہ دونوں یہ کیا ہے اس کا معنی کیا ہے میں نے اس لئے کہا کہ نام رکھنے سے پہلے علماء سے رہاپتہ ضرور کریے گا ورنہ بہت بڑی دکت میں اور بڑی پریشانی میں آپ پھنس جائیں گے اسی طرح نام بچے کا نام کیا رکھا ہے آپ نے توہا یہ کیا نام ہے بچے کا نام کیا ہے یاسین یاسین نام بڑا مشہور ہے دیکھئے توہا اور یاسین کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے کیونکہ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ توہا اور یاسین سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے لیکن جمہور علماء اکثر علماء کہتے ہیں کہ نہیں یہ بھی حروف مقتحات میں ہیں ان کا علم ہمیں معلوم نہیں ہے توہا سے کون مراد ہیں یاسین سے کون مراد ہیں پتہ نہیں ہے معلوم نہیں ہے اسی لئے بہتر ہے کہ اس طرح یاسین یا توہا نام نہیں رکھا جائے یاسین اگر حروف مقتحات کو ہٹا کر اس اعتبار سے نہیں رکھ کر کسی اور اعتبار سے یاسین رکھا جائے تو وہ درست ہے لیکن یہ نام نہیں رکھیں اس دلدل میں نہیں فنسیں نام وہ رکھیں جو میں نے ابھی کہا کہ بہتر نام ہے مانیدار نام ہے جیسے صالح کیا ہے نیک ہونا کتنا اچھا مانا ہے بتائیے اسی طرح میں نے کہا کہ عبداللہ عبدالرحمن اسی طرح صالح عورت کا نام کا رکھا جائے صالح کا مطلب نیک ہونا ساجد سجدہ کرنے والا کتنا بڑیا مانا ہے بتائیے ساجدہ سجدہ کرنے والی یہ سب کتنا بہترین مانا ہے بتائیے کتنا امدہ مانا ہے بتائیے